مان لیجے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی کا حق مارا کسی پہ ظلم کیا اب ظلم کیا تو پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کیسے کرنا ہوگا قیامت کے دن انصاف کے دن اور پیمنٹ وہاں روپیہ اور ڈالر تو نہیں ہوں گے وہاں پیمنٹ کرنا ہوگا اپنی نیکیوں سے اب وہ شخص مان لیجے اس کے پاس نیکیاں ہے لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے کسی پہ زیادتی کی ہے کسی پہ نائنصافی کی ہے اب اسے اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا اور نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پر ایڈ کیے جائیں گے فائنلی دنیا میں اس نے جو فائدہ اٹھایا اور جو نقصان اٹھائے گا وہ قیامت کے دن کا نقصان وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان تو ظلم کرنا بے وکوفی کا سودا ہے کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا بہت آسانے دنیا میں ظلم کر لینا لیکن وہاں بغتنا بہت مشکل ہے اس کو ابتحان کی جگہ بنایا ہے